وہ مذہب مذہب ہی نہیں ہے وہ مسلک مسلک ہی نہیں ہے جس کے اندر حضور کی عظمتوں کا بیان نہ ہو الحمدللہ ہمیں تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم تو اتنا بیان کرتے ہو کہ زیدہ ہی بیان کر دیتے ہو تم تو اتنا بیان کرتے ہو کہ حادثیں بڑھا دیتے ہو ہم کہتے ہیں کہ تم جو بیان نہ کرتے وہ قصور تمہارے گاروالوں کا ہے وہ قصور تمہاری صحبتوں کا ہے کہ جنہوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ہم نے جن ماں کی گود میں ہو سنبھالی ہے انہوں نے تو ہمیں بچپن سے بتایا ہے تم کو تمہارے علماء نے بتایا نہیں وہ ذرا طول طول کے بیان کرتے رہے لیکن ہم کو بتایا ہے شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی نے ہم کو بتایا ہے اللہ حضرت فاضرِ بریلوی نے یہ جملے ذرا توجہ سے سننا یہ باتیں وہ باتیں ہیں ہو سکتا ہے آپ نے زندگی کے اندر کبھی پہلے نہ سنی ہو شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور کے مقام کو بیان کرنے والا ہے جو بندہ حضور کی رفتوں کو بیان کرنے والا ہے جو بندہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنے والا ہے اس کی آخری سٹیج کیا ہے اس کی امتحا کیا ہے اس کا انڈ کیا ہے علچہ ولی اللہ محدثِ دیلوی کہتے ہیں جو حضور کی عظمتوں کو بیان کرے اس کی آخری سٹیج یہ ہے کہ وہ آجیز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم نیرے بس کی بات نہیں ہے وہ کہتا ہے ہم نیرے میں طاقت نہیں ہے وہ کہتا ہے ہم نیرے میں حمد نہیں ہے اور ابن حاج کیا کہتے ہیں یہ ہے ہمارے بڑے ابن حاج کہتے ہیں کہ تم حضور کی شان کے متعلق سوچتے ہو کہ اتنی بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ابن آج کہتے ہیں جس مٹی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے اس مٹی کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو حضور کے مقام و مرتبے کو کڑا بیان کر سکتا ہے اور علامہ ابن بوسیری نے کیا لکھا امام بوسیری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور کے متعلق وہ نہیں کہنا جو یہودیوں نے کہا تھا وہ نہیں کہنا جو عیسائیوں نے کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی کے متعلق کہا ایک نے کہا جی نعوذ باللہ ہمارا نبی خدا ہے ایک نے کہا جی ہمارا نبی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے فرمایا نہ خدا کہنا ہے نہ بیٹا کہنا ہے اس کے بعد تو جو بھی کہے گا اے تیرے لفظ چھوٹے ہیں مصطفیٰ کا مقام وراہ الورا ہے تیرے لفظ کم ہیں حضور کی عظمتوں کا بیان وراہ الورا ہے اور میرے امام آلہ حضرت فاضر بریلوی نے کیا لکھا وہ کہتے ہیں جن سے خضور کا مقام حضم نہیں ہوتا جن سے خضور کی عظمت حضم نہیں ہوتی فرماتے ہیں میں نسخہ دینے لگا ہوں یہ نسخہ اپنانا ہے ان کے درد کو اور بڑھانا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملخدوں کی یوم مرفض کیجئے غیض میں جن جائیں دے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یان آلہ حضرت سنو ذرا میرے امام نے کیا کہا آلہ حضرت فاضر بریلوی کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں غیض میں جل جائے دشمنوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے پھر آگے آلہ حضرت ان کو جن جوڑتے ہیں کہتے ہیں ظالموں محبوب کا یہی عق دا کہ عشق کے بدلی اداوت کیجئے انہوں نے پیار کیا ہے تو اداوت کرتا ہے انہوں نے عشق کیا ہے تو دشمنی کرتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور سنو میرے امام نے کیا لکھا آلہ حضرت کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر انبیاء ہو وہ صحابہ ہو وہ تابعین ہو وہ مجتاہ دین ہو کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس بات پہ قادر ہو جس میں یہ طاقت ہو جس میں یہ حمد ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں کما حق ہوں حضور کے مقام کو بیان کر سکتا ہوں میں کما حق ہوں حضور کی عظمتوں کو بیان کر سکتا ہوں فرمایا کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کما حق ہوں حضور کی عظمتوں کا بیان کر سکتا ہوں اس لئے زہوری صاحب نے لکھا کہتے ہیں اسی کی زہوری نالے سادہ کی بیان عودیاں تی عظمت آدہ ناد ہاں قرآن اسی کی ظہوری نالے سادہ کی بیان عودیاں تی عظمت آدہ ناد ہاں قرآن سپارے تیصورتا رنگ نبی دیکھ جمال drive لب کے لیے آوات کی تن سونا تیرے نال ڈا لب کے لیے آوات کی تن سونا تیرے نال ڈا پڑھو میں قرآن تو پڑھو دوستو خدا کی قسم یہ اب ذرا میں اس لیے بچھلے دنوں میرا ایک کلیپ بڑا چلا جس پہ میں نے جیل میں کو رگڑا لگایا تو وہ پھر ان کی طرف سے بھی ان کے چنچوڑوں کا کچھ یوٹیو پہ ایک دو کلیپ آیا وہ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے تو کہا کہ مجھے تو حضرت یونس کے اوپر بھی فضیلت نہ دو تو یہ تو کہتے ہیں سب سے اللہ ہوا اللہ ہمارا نبی تو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے حضور نے تو یہ کہا ہے میں کہا قرآن کے اندر کیا ہے میں ذرا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں قرآن سنو اللہ کہتا ہے فرمایا رسالت میں سارے برابر ہیں لیکن یاد رکھنا محبوب ایک بنایا ہے فرمایا بات سے کلام کیا ہے اور ایک ایسا ہے ان کے اندر جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا ہے جس کے درجے جتنا درجہ کسی کا نہیں ہے کوئی چھٹے فلکتے یار گیا کوئی صدرہ جا کے ہار گیا ایک کالیا زلفا والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا میں اس لیے یہ سمجھو ذرا اس بات کو اللہ کے بندوں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ حضور کی شخصیت کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بات نہ بتاؤں صرف یہ اشارہ دے کے نا تو میں بھرائیت کریمہ کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں آلہ حضرت جیسے بندے نے لکھا سنو یہ سارے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات عظم نہ ہو آلہ حضرت کہتی ہے صحابہ نے جو حضور کا دیدار کیا ہے وہ حالت خواب کے اندر کیا ہے ورنہ کوئی بائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں جو حقیقت میں حضور کا دیدار کر سکے ہے حضور کی اصلی صورت میں کوئی حضور کا دیدار کر سکے فرمایا کوئی ایسا ہے کوئی تاب ہی نہیں لاسکتا جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے میرے آقا کم کم اب یہ جو آیت ہے نا یہ سمجھنا ذرا اب دیکھو یہ جو میں نے حضوری صاحب کا شعر پڑھا نا تھے او دیا تھے صفتان دا ناتخہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشاد فرمایا اب دیکھو کہ حضور کی شخصیت کو حضور کے آنے کو کیسے بیان کرتا ہے اللہ اللہ فرماتا ہے یا یوہنناس اے لوگو یا یوہنناس اے لوگو یہ جو ہے نا اے لوگو یہ بھی نات مصطفیٰ ہے آپ کو یاد ہوگا نا میں نے آج پہ جمعہ پڑھایا تھا کہ میں تو انہوں ایک ایک آئیت او در سیاہی کہ نات مصطفیٰ ہے جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے آپ کہیں گے اے لوگو اس میں نات مصطفیٰ کدر ہے دیکھو نا یا یوہننا یا کا مطلب ہوتا ہے اے ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگو تو اس کی اندر عظمت مصطفیٰ کی درجی او بھئی یا یوہننا اس سے مراد صرف صحابہ نہیں قیامت تک کہ لوگوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جتنی آئے ہیں کوئی ایک بستی کے لیے آیا ہے میرا محبوب وہ ہے جو سب کے لیے آیا ہے